السلام علیکم دوستوں دہ میسیج میڈیا یوٹیوب چینل کے روزانہ چلنے والے موٹیویشنل اسٹوریز کے پروگرام میں آپ کا استقبال ہے ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک بہت ہی زیادہ اہم موضوع پر قیمتی واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں پورا سننا ضرور چلیئے واقعہ سنتے ہیں ایک بادشاہ تھا بادشاہ کی چار بیویاں تھی بادشاہ چاروں سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا مگر چہتی بیوی اس کی نور نظر تھی نور نگاہ تھی بادشاہ اپنی چہتی بیوی کے لیے بیش قیمت قیمتی تخفے لاتا اور باقی بیویوں سے بڑھ کر اس کی طرف اپنا چھکاؤ رکھتا تھا بادشاہ کی تیسری بیوی انتہائی خوبصورت تھی اور بادشاہ ہمیشہ دربار میں اس کو اپنے تخت پر ساتھ میں بٹھا کر رکھتا تھا بادشاہ کی دوسری بیوی سمجھدار بردبار مہربان اور تحمل والی خاتون تھی اور بادشاہ جب بھی کسی مشکل سے دو چار ہوتا تو اپنی دوسری بیوی سے مشورہ کرتا اور اس کے مشوروں سے فائدہ حاصل کیا کرتا تھا بادشاہ کی پہلی بیوی انتہائی وفادار خاتون تھی اس کا بادشاہ کی سلطنت حاصل کرنے اور بادشاہ بننے میں بہت بڑا کردار تھا مگر بادشاہ اسے نظرانداز کر دیا کرتا تھا اور کبھی اس کے کام کی تعریف نہیں کرتا تھا پھر ایک روز بادشاہ بیمار پڑ گیا اور بیماری اتنی بڑ گئی کہ اسے اپنا دنیا سے جانے کا وقت قریب نظر آنے لگا بادشاہ بولا میں کیسا بادشاہ ہوں میری چار بیویاں ہیں اور جب میں مروں گا تو میں تنہا مروں گا پھر وہ اپنی چوہتی بیوی سے بولا میری نور نظر میں مرنے والا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ چلو تاکہ قبر کی تنہائی میں میرا ساتھ دے سکو چوہتی بیوی نے بادشاہ کی بات سن کر مو دوسری طرف پھر لیا اور پھر کمرے سے باہر چلی گئی دوسری مرتبہ بادشاہ نے اپنی تیسری بیوی سے یہی ترخواست کی کہ میں بادشاہ اکیلا اس دنیا سے کیسے چلا جاؤں چار بیویاں ہیں تم میرے ساتھ میں چلو مگر اس تیسری بیوی نے بھی ساتھ چلنے سے انکار کر دیا دونوں بیویوں کا ایسا جواب سن کر بادشاہ کا دل رونے لگا تو اس نے دوسری بیوی سے ساتھ چلنے کی ترخواست کی دوسری بیوی بولی بادشاہ سلامت آپ خود ہی تو فرماتے ہیں مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا لہٰذا یہ منزل آپ کو تنہا ہی پار کرنی پڑے گی تینوں بیویوں کے بعد بادشاہ کو پہلی بیوی کی آواز سنائی دی میں آپ کے ساتھ چلوں گی جہاں آپ جائیں میں ساتھ دوں گی بادشاہ نے گردن پہلی بیوی کی طرف گھومائی جو انتہائی لاغر نظر آ رہی تھی بادشاہ نے انتہائی رنجیدہ لہجے میں اس سے کہا ہائے افسوس ست افسوس کاش میں نے تمہارا خیال اس وقت رکھا ہوتا جب میرے قبض خدرت میں اختیار تھا یہ کہہ کر بادشاہ کا سر ایک طرف گر گیا اور وہ اس دنیا سے چل بسا حقیقت یہ ہے دوستوں کہ یہ کہانی ہر انسان کی زندگی کی اکاسی کرتی ہے ہر انسان کی زندگی میں چھار طرح کے ساتھی دوست تعلق ہوتے ہیں جن کا حال بادشاہ کی چار بیویوں کی طرح ہے انسان کا ایک ساتھی بادشاہ کی چہتی بیوی کی طرح ہے اور وہ اس کا جسم ہے جیسے بادشاہ کی چہتی بیوی اس کی نور نظر تھی اسی طرح جسم کا حال ہے جس کو توانہ رکھنے کے لیے انسان ساری زندگی کوشش کرتا ہے لیکن ایک دن اسے یہ جسم چھوڑنا پڑتا ہے اسی دنیا میں یہ جسم چھوڑ کر چلا جاتا ہے جسم ساتھ نہیں لے کر جاتا جسم جس کے لیے پوری زندگی وہ کھپا دیتا ہے وہی جسم موت پر اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے انسان کا ایک ساتھی بادشاہ کی تیسری بیوی کی طرح ہے اور وہ اس کا مال اور اس کا منصب ہے جیسے بادشاہ کی تیسری بیوی انتہائی خوبصورت تھی اسی طرح مال اور منصب کا حال ہے کہ انسان کے مرنے پر بھی چھوڑ جائے گا اور دوسروں میں تقسیم ہو جاتا ہے ساتھ میں نہیں آتا دنیا میں جس کو انسان محبوب سمجھتا ہے دنیا میں انسان جس سے محبت کرتا ہے یہی مار یہی دھن دولت یہ سب یہی چھوڑ کر جانا ہے آج تک کوئی ساتھ نہیں لے گیا ہم بھی نہیں لے جا سکیں گے انسان کا ایک ساتھی دوسری بیوی کی طرح ہے اور وہ دوست احباب ہیں اسی طرح عزیز رشتہ دار اور دوست احباب کا حال ہے جو انسان کے مرنے کے بعد قبر تک اس کا ساتھ دیتے ہیں اور پھر واپس اپنی عارضی زندگی کی طرف لوٹ جاتے ہیں دوستوں یہی حال ہے رشتہ داروں کا دوست کا احباب کا جو ہم سے ملنے چلنے والے ہیں وہ ہم سے محبت کرتے ہیں ہمیں مشورے بھی دیتے ہیں وہ بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں وہ بڑے کام بھی آتے ہیں ان کے مشوروں سے ہم فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں لیکن مرنے کے بعد یہ بھی کام آنے والے نہیں ہیں مرنے کے بعد یہ دوست بھی ہمارا ساتھ دینے والے نہیں ہیں اسی طرح انسان کا ایک ساتھی وہ پہلی بیوی کی طرح ہے اور وہ انسان کی روح ہے یہی حال انسان کی روح کا ہے ساری زندگی خوبصورت جسم حاصل کرنے کی چاہت دولت و شوقت حاصل کرنے کی آرزو اور عزیز رشتدار دوستوں کی محفلے ہمیں اس کی طرف غور کرنے کا وقت ہی نہیں دیتے کہ یہ روح بھی کوئی چیز ہے جس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے ہمیں جب روح کی ضرورت پڑتی ہے جب تک یہ روح ضعیف اور کمزور لاغر ہو چکی ہوتی ہے اور روح کی غزہ اعمال ہے اسی طرح دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو دیکھیں تو پتا چلے گا ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے تیڑھ ہزار برس پہلے یہ بادرشاد فرمائی تھی کہ دیکھو جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا مال اس کے ساتھ قبر تک رہتا ہے اس کے رشتدار اس کے ساتھ قبر تک رہتے ہیں لیکن جو چیز انسان کے ساتھ قبر میں جاتی ہے وہ اس کے عامال ہوتے ہیں اور یہی عامال انسان کی روح کی غزہ ہے جس روح کی غزہ کو آج ہم بھولتے جا رہے ہیں جس روح کی غزہ کو آج ہم نظرانداز کرتے جا رہے ہیں جیسے اس بادرشاہ نے پہلی بیوی کو نظرانداز کر دیا تھا جو انتہائی خیر خواہ تھی جو اس کے لیے مشفق اور مہرمان تھی جو اس کے لیے خیر کا جذبہ رکھنے والی تھی وہی بیوی جب وہ مرنے کا وقت قریب آیا اس کے کام آنے والی بنی اس مثال سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے آج ہم نے اپنی روح کو گویا مردہ سمجھ لیا ہے روح کو ہم نظرانداز کر دیتے ہیں روح کی طاعت کیا ہے روح کی غزہ کیا ہے اس روح کو کیا چاہیے اس روح کی صحت کیسے ہوتی ہے یہ روح بیمار کیسے ہوتی ہے ہم یہ بھولتے جا رہے ہیں اسی لیے روح کو ہم نظرانداز کر چکے ہیں اور نظرانداز کرنے کا نتیجہ ہے آج ہمیں دوست رشتدار مال یہ وقتی چیزیں جو ہمارا ساتھ چھوڑ دینے والے ہیں ان کا تو بڑا خیال ہے یہ جسم جو مٹی میں ملنے والا ہے اس کی تو بڑی فکر ہے لیکن یہ روح جو ہمیشہ ہمیں کام آنے والی ہے جو ہمیشہ ہمارے لیے آخرت میں بھی کام آئے گی دنیا میں بھی ہم کو بہت ساتھ دینے والی ہے اس روح کو بھول چکے ہیں تو دوستوں اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دوست بھی ضروری ہے رشتدار بھی ضروری ہے مال بھی ضروری ہے جسم بھی ضروری ہے لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ روح بھی ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی جسم کی فکر میں مال کی فکر میں دوستوں اور عزیزوں رشتداروں کی فکر میں روح کو بھول جائیں ایسا نہ ہو کہ دوست کی فکر میں رشتداروں کو بھول جائے رشتداروں کی فکر میں دوستوں کو بھول جائے جسم کی فکر میں روح کو نہ بھولیے مال کی فکر میں یہ روحی ہمارا اصل وجود ہے ہمارے جسم سے ساتھ ختم ہونے کے بعد ہماری پہچان یہ ہماری روحی ہونے والی ہے جو ہمارا اندرون ہے جو ہمارا ضمیر ہے اس کو ہم زندہ رکھیں اس کو مضبوط بنائیں اس کو پاکیزہ بنائیں اس قصے سے ہمیں یہی سیکھنے کی ضرورت ہے تو دوستوں مجھے امید ہے کہ ہم نے اس واقعے اور اس قصے سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا اس سے کچھ فائدہ حاصل ہوا ہے آپ کی روح کو تچھ ہوا ہے تو آپ یہ دوسروں تک بھی ضرور پہنچا دیجئے اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی تو کل پھر ملیں گے ایک نئے واقعے اور ایک نئے سبق کے ساتھ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ